گورکشا کے لیے منڈی پرانگرڈ میں کارکرم کا عیوزن نے ہوا جس میں مہتمہ اور فیض خان جوترمہ آنند سوامی اور چطرسکر کے مشہور قوی میر علی میر شامل ہوئے کارکرم میں بات جو گورکشا کے لیے راج پال اور راشت پتی کے نام کریکٹر کو گیا پان بھی سوپا اور جوترمہ آنند سوامی نے گائوں کو لے کر اس کی مہتتہ بتائی اور محمد فیض خان نے گائے کے گوبر اور ان کے جو گومتر کے بارے میں لوگوں کو بستار سے جان کر رہی اور میر علی میر صاحب نے اپنی قویتہ کے ماتے سے گائے کی مہتتہ کو بتانے کا پیاس لیا گو وہ اس کے صدقشا کے لیے پر اچھن کے لیے آج کارکرم ہے کیونکہ پورا دیش ایک طرح سے ران کی جن بھومی اور ران کی پرمک گو ماتا رہی ان کے جو پروش تھے وہ گو کے کارن ہی جانے جاتے تھے اور آج وہی گو کے دل رسہ ہو رہی ہے پورا دھومی بنجر پڑھتا جا رہا ہے دھر میں بند کر دیتی ہے تو لوگ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گائے گھر میں کیسے رہے سرکار پانچ روپے کیلو میں گوبر خریدے دس روپے لیٹر میں گو موتر خریدے تو ایک بینہ دودھ دینے والی گائے بھی جب سو روپے پرتی دن دے گی تو کسان اور گوپالاک اس کو اپنے گھر میں رکھے